اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب وہ فضلتالہ حیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا تقریباً اس ٹائم لوگ ٹاؤن ہے اور حالات بہت زیادہ حراب ہیں اور اس ساری سیچویشن میں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کچھ ایسے سٹوڈنٹس ہیں جن کے پیپر باقی ہیں کچھ رہتے ہیں پیپر کچھ ایسے سٹوڈنٹس ہیں جن کے پیپر ہو چکے ہیں وہ ریزلٹس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا ریزلٹ آئے گا اور ہم اگلی کلاس میں جائیں گے کچھ ایسے سٹوڈنٹس ہیں کچھ ایسی کلاسز ہیں جن کے پیپر ابھی ہونے تھے تو یہ سارے سٹوڈنٹس جو ہیں یہ پریشان ہیں اور اچانک سے کرفیو کی سٹویشن نظر آ رہی ہے لوگ ڈاؤن کر دی ہے پڑا ملک پاکستان اور باقی انڈیا بھی انہوں نے ایکیس دن کے لیے لوگ ڈاؤن کر دی ہے کیونکہ حالات بہت زیادہ حراب ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے تو اس سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کیا نیوز ہے نیو اپ ڈیٹ جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ کیا ہے وہ سٹوڈنٹس جن کے پیپر ہو چکے ہیں اور کچھ رہ گئے ہیں وہ سٹوڈنٹس جن کے سارے پیپر ہو چکے ہیں ریزیلٹ کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ سٹوڈنٹس جن کے پیپر ابھی ہونے ہیں تو ان سب سٹوڈنٹس کے لیے کیا نیوز ہے اور وہ سٹوڈنٹس جن کے سکول باندھ ہیں یعنی میڈل تک جو سٹوڈنٹس ہیں جو میڈل تک کلاسز ہیں ان کا کیا ہوگا تو اس کے لیے جو لیٹسٹ نیوز ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو انفرمیشن میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس سے پہلے تھوڑی سی دو چار باتیں آپ سے کرنی ہے کہ دیکھیں یہ ایک سوشل میسیج سمجھ لیں یا پبلک سرویس میسیج سمجھ لیں کہ ہماری جو ملک کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے اس ٹائم جو وائرس پھیل رہا ہے اس کی وجہ سے اور اس وائرس نے صرف ہمارے ملک کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے دو باتیں کرنی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ سارے میڈیا پہ جو باتیں ہو رہی ہیں میں وہ باتیں نہیں کر رہا آپ کو پتا ہے کہ سارے کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ دوئیں بار بار ہاتھ دوئیں بیس سیکنڈ تک کوئی کہہ رہا تیس سیکنڈ تک اپنے ہاتھ دوئیں تو ایک بات اپنے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جس دوران ہاتھ دو رہے ہوں گے اس دوران آپ نے پانی ضائع نہیں کرنا جو نل ہے اس کو آپ نے بند کر دینا تاکہ پانی بھی ضائع نہ ہو کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ پانی کے جو حالات ہیں ہمارے ملک میں وہ بھی ذرا حراب ہی ہیں تو آپ نے وہ پانی جو ہے اس کو ضائع نہیں کرنا کیونکہ پانی اللہ تعالی کی نعمت ہے جتنا ضائع ہوگا تو جس دوران آپ اپنے ہاتھوں کو مل رہے ہوں گے سابون سے یا جو بھی آپ کے پاس لیکوٹ سوپ ہے جو بھی ہے تو اس دوران آپ نے نل کو بند کر دینا تاکہ پانی بھی ضائع نہ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ وضوح میں رہیں کام ہمارے علماء کرام نے کیا شروع کے رات کو دس وجہ ازان دیتے ہیں اور یہ ایک بہت اچھا کام ہے اسے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اس وواس اور اس عذاب سے جلدی باہر نکل آئیں گے یہ بہت اچھا کام ہے اگر آپ کے گردنوا میں بھی کوئی ایسا نہیں کر رہا یا آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں یا حد کر سکتے ہیں تو گھر میں کسی برے کو کہہ کے رات دس وجہ یہ ایسا ہو رہا ہے کہ پورے پاکستان میں مختلف علاقوں میں زیادہ ترقصری ہے جو ہے چھتوں اپنے چھت پر ازان دے رہی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹال جائے گا اور ہمارے دل کو سکون پہنچے گا دیشریف سے بات ثابت ہے ٹھیک ہے تو یہ بس دو باتیں آپ سے کرنی تھی باقی باہر نہ نکلیں لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی باہر نکل رہے ہیں اور حکومت کی انسٹرکشنز کو فولو نہیں کر رہے تو میں انسٹرکشنز بھی فولو کریں باہر نہ نکلیں اور اللہ کو یاد کریں موویز اور گانے بغیرہ نہ لگائیں میں دیکھ رہا تھا کل یہاں ہمارے علاقے میں انچی انچی باہر گانے بھی لگے ہوئے تھے تو اس کنڈیشن میں بھی لوگ سیریس نہیں ہو رہے لوگوں نے اس کو مزاد بنایا ہوا ہے تو خدارہ حیال کریں اپنا بھی اپنے سجوری لوگوں کا بھی اور ہمارے ملک پاکستان کی بھی تو جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جو نیوز ہے وہ یہ ہے دیکھیں حکومت نے یہ کہا ہے یہ اعلان کیا ہے کہ جو چھوٹیاں ہیں جو گرمیوں کی چھوٹیاں ہوتی ہیں جو سمر وکیشنز ہوتی ہیں یہ جون میں شروع ہوتی ہیں تو سندھ حکومت نے اور پنجاب حکومت نے مطلب پنجاب میں جتنے بھی بورڈز آتے ہیں جتنے بھی سکولز آتے ہیں سندھ میں جتنے سکولز اور بورڈز آتے ہیں ان سب میں جو سکولز ہیں ان کی جو گرمیوں کی چھوٹیاں ہیں وہ ابھی سے دے دی گئی ہیں یعنی جون کا انتظار نہیں کیا جا رہا ابھی سے چھٹیاں دے دی گئی ہیں اور اکتیس میں تک یعنی کم جون سے پہلے تک یہ چھٹیاں ہیں مطلب یہ دو ماں جو ہیں انہوں نے چھٹیاں پہلے ہی دے دی ہیں کہ تب تب حالات بہتر ہو جائیں گے تو اس کے بعد سکول لگا لیں گے تو یہ جو ٹائم ہے جو بعد میں انہوں نے چھٹیاں دینی تھے وہ ابھی سے دے دی ہیں پشاور میں انہوں نے کھولنا تھا سکول اکتیس مارچ کو کھولنا تھے لیکن انہوں نے وہ بھی بڑھا کے پانچ اپٹرل تک کر دی اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی آگے تک لے جائیں گے اکتیس میں تک لے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ نیوز تھی چھٹیوں کے حوالے سے اور جن کے اکزیمز ہیں وہ بھی ابھی ڈیلے ہیں ابھی تک اس کے بارے میں بھی کوئی نوٹس نہیں آیا میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے نوٹس آ چکا ہے کہ ان کے اکزیمز کے بارے میں بھی یہ نیوز ہے کہ اکتیس میں تک پورے پاکستان میں کوئی اکزیمز نہیں ہوں گی کیونکہ صورتحال بہت نازوک ہے دعا کریں جلدی ہم اس پہ قابو پا لیں اور اس کو ورکم کرنے کے لیے وائرس سے ہماری جان چھوڑ جائے تو پھر انشاءاللہ کوئی نئی لیٹس نیوز آ جائے گی اور یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے اکتیس میں تک کا یہ چینج بھی ہو سکتا ہے اچانک سے اگر سیچویشن اچھی ہو جاتی ہے اگر آپ نے چینج ہو جائے گا تو آپ کو بتا دی جائے گا تو آپ کو میں ویڈیو بنا کے اس کے بارے میں بھی فوراں اگاہ کر دوں گا اور فیس بک پیج بھی میں بتا دیتا ہوں اور یوٹیوب میں کمیونٹی ٹیب میں بھی میں پوسٹ اپلوڈ کر دیتا ہوں تو اگر آپ نے چینج سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو بناوں کوئی انفرمیٹیو کوئی نئی لیٹس نیوز آتی ہے تو آپ تک پہنچ سکے پڑھنا وہ ویڈیو پہنچتی نہیں ہے پھر بچے مجھے مختلف پرانی ویڈیوز میں کمنٹس کر رہے ہیں سر یہ بتا دیں یہ بتا دیں تو میں احساسات بتاتا ہوں آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا یا پھر بیل آئیکن پہ کلک نہیں کیا تو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی سکولز ہیں جتنے بھی پیپرز ہونے ہیں یا ہونے تھے یا جو رہ گئے ہیں وہ سارے کے سارے اکتیس میں تک پاسپونڈ ہیں یکم جون کے بعد اس کو ریسکیجول کیا جائے گا اسی طرح سے سکولز جو ہیں ان کی جو گرمیوں کی چھوٹیاں ہیں وہ ابھی سے دے دی گئی ہیں وہ بھی اکتیس مئی کے بعد اوپن ہوں گے تو سٹوڈنٹس کے لیے ابھی سے چھوٹیاں آگئے تو ان چھوٹیاں کو یوٹیلائز کریں اور اپنی تیاری جاری دکھیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی جو میں نے آپ کو انفرمیشن دی اگر پھر بھی کئی قویسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ایل بھی آنسرنگ یوں